السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا بہت حضر کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فقر انار فرما ہے الحمدللہ مزید برا کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا اور الحمدللہ حزید ایمان کے لئے ہم پر جمع کرنا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم لا الہ حضر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اس قلمے کو دعوتی قلمہ بھی کہتے ہیں سمجھ دیں کوشش کریں اولیاء اللہ کے پاس لائلہ علیہ محمد رسول اللہ اس قلمے کو دعوتی قلمہ بھی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا دعوت دی رہے ہیں لا الہ علیہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کلمے میں دعوت دینے کے کوئی حاجہ طرمہ یہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں میں ہی حاجہ طرمہ ہوں اور میں ہی معبود ہوں یہ دعوت دے رہے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کئی دعوتیں chyba اتنڈ کرتے ہیں بہتے ہیں شادی کبھلیو کی دعوت ہیں اینکھ ہم کرتے ہیں اور کسی کا انتخاب ہو گیا ہے چہلوں کی دعوت بھی اٹنڈ کرتے ہیں پھر رمضان شریف آیا تو افطار پارٹی بھی اٹنڈ کرتے ہیں یعنی الگ الگ خسم کی دعوت ہم اٹنڈ کرتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ کس دعوت میں کس طریقے سے جانا ہے دعوت ہم ایکسپ کرلے کے بعد میں ہم کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے اب ایک مثال دیکھے سمجھ پوشش کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں افتار پاٹی ہے کوئی نون مسلم کو ہم انوائٹ کرے وہ کیا کرتا ہے وہ آ کر ویٹ کرتا ہے کہ روزہ افتار ہوگا تو مسلمان جب کھا رہے ہیں تب میں کھا ہوا یعنی اس کو معلوم ہے کہ ایتھنام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے دوسری مثال دیکھے سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ بندہ ہے یہ دعوت آئی شادی کی دعوت آئی انمیٹیشن کارٹ لے لیا پڑھا نہیں اور انجین کر رہا ہے وہ وہ سوچے گا ابھی شام کو جانا ہے مجھے اچھا کھانا کھانا ہے تو دین سے ہی وہ کھانا برابر نہیں کھاتا یا شام کو جانا ہے تو وہاں پر شریف چائی پانی کی دعوت تھی وہ بلا کہ یہ کیا ہو گیا یعنی وہ دعوت کو سہی سمجھا نہیں دیکھا نہیں وہ چلا گیا یعنی اس کے بزیتی ہو گئے اپنے آپ میں تو دعوت کو جو بندہ سمجھیں گا دعوت کو جو خبول کریں گا خبول کرنا بھی ہے پھر سمجھنا بھی ہے آگے مثال اور دیکھے بات سمجھنے کوشش کر دیں مولانا جلال علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس میں ازباب کے اوپر جس کو بھروسہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہ اللہ کی طرف سے ہے وہ شرک ہے جو بھی ازباب ہے یعنی ہم نوکری کر رہے ہیں کسی کا کاروبار ہے کوئی دگان چلا رہا ہے کچھ بھی یہ جو جو بھی ازباب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر جو بھی شخص یہ سمجھا کہ نہیں ہے میں کر لیا تو وہ شرک میں گھتے لائے اللہ اللہ سمجھنے ہیں اور آگے آپ فرماتے ہیں اور ایک مسال دیکھے فرماتے ہیں ایک نہر ہے نہر کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ اونچی دیوار پر بیٹھا ہے اب وہ شدت کی پیاز لگی اس کو پیاسا ہے اب وہ پانی پینے بھی نہیں جا سکتا کیونکہ نہرے نیچے چلے جائے گا تو بھوک جائے گا مر جائے گا حالا کا ترسی اب وہ سنچتا ہے کیا کرے گا ابھی تو اس کی مثال دیکھے پھر فرماتے ہیں کہ اس شخص کی جو حالت ہے وہ ایسی مثال ہے کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اللہ تعالی کو حاجتما نہیں مانتا تو اس شخص کی حالت ویسی ہے وہ سیچویشن میں آگیا وہ بندہ کہ پانی رکھتے ہیں باوجود بھی دیکھ رہا ہے سامنے ہیں لیکن وہ پیاز نہیں بجا سکتا پھر آگے فرماتے ہیں اگر وہ شخص سنچتا ہے کہ مجھے پانی پینے ہیں میں نیچے کیسے جاؤں پھر وہ ایک دیوار کی جو ایک اینڈ نکالتا ہے پھر تھوڑا نیچے آتا ہے پانی پھیکتا ہے تو پانی اس کے موپر بھیرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ چلو کم سے کم پانی کے چھیٹے تو آئے پھر آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ نیچے کرتا ہے تو وہ نیچے خریب پہ پہنچ جاتا ہے یعنی وہ جو ایک اینڈ نکال رہا ہے ہمارے دل میں جو میں پناہ ہے میں کر لیا میری وجہ سے ہوا اپنے آپ کو معبود بنا لیے اپنے آپ کو ہم خود حاجہ تروا سمجھ رہے ہیں تو اللہ سے دور ہے ہم ایک ایک اینڈ نکالے گا کرے گا وہ فینلی نیچے آ جائے گا اور پانی پی لے گا یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمت میں آ جائیں گے تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے کہ میں پناہ ہے یعنی میں کر لیا ہے کہ یہ سمجھ رہے کہ میں تو ایک ذریعہ ہوں کسی کی چیز مدد کر دی ہے تو یہ سمجھنا ہے یہ سمجھنا ہے اور آگے حضور واسعاتم دستگر علیہ الفتر الربانی میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص کسی کے اوپر اعتماد کرے یعنی بھروسہ کرے اور کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے یعنی کہ یہ کرنے یہ بندہ کرنے سے میرا کام ہو جائے گا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ شرک ہے تو بتائیں ہم سوچے سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا اگر کام کر دیا تو ہم یہ سمجھے کہ وہ بندہ وہاں جانے سے کام ہو جائے گا ہمارا یہ اگر ہمارا ایمان ہے یہ اگر ہم کے بھر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو ہم شرک میں مطلع ہے کون فرما رہے ہیں حضور واسعاتم دستگیر مطلع ہے اللہ تعالی بچائیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی کو حاجت پر مان لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالی ہی مانتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے دل کو خوی کر دیتے ہیں اور اس کا دل منور ہو جاتا ہے منور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے دل میں علم دین نال دیتے ہیں تو اس کا دل پھر عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے تو جب وہ عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں آگے کہ وہ دنیا میں آنے کے مقصد کو پا لیتا ہے وہ سبحان اللہ تو کیا کرنا کیا ہے دل کی کیفیت بدلنا ہے صرف کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود ہے لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روہ نہیں ہے اللہ ہی حاجت روہ ہے کام کرنا ہے نوکری کرنا ہے بزنس کرنا ہے جو جو بھی کرنا ہے محنت کرنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی کام کرنا چھوڑ دی سوچے سمجھے مطلب یہ چیز پریکٹیکلی ہم ہر چیز میں کر لیتے exam لکھیں گے تو پاس ہوئیں گے لکھیں گے نہیں تو پاس کہاں سے ہوں گے یہ اچھی طرح سے ہم کو معلوم ہے اور بزنس کرنا ہے کام کرنا ہے ابھی یہاں پر ہم لے رہے ہیں گلج میں ہم کو اچھی طرح سے پتا ہے کیا سیچویشن سے ہم لوگ گزر چکے اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیں ہم کو بتا رہا ہے بس ہم کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھت وقف دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدلللہ کہ یہ تیر چھئی محکل سے ہم کو جڑایا اللہ کی محفظ سے جڑایا نبی کریم صلی اللہ کے بارے سین سے جڑایا یعنی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ جڑا دیا سبحان اللہ تو یہ ہم کو شکر آدھا کرنی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے اب ایک شخص ہے غریب ہے بہت اب دعوت کیا وہ انویٹ کیا میرے گھر پہ دعوت ہے 20-25 جنوں کو بلالیا رہی ہے غریب ہے انہیں شخص کیسا دعوت کر رہا اتنے جنوں کو بلالیا بہت جنے ہوگے یعنی بچارے کے ہے کی نہیں کی کوئی بھی ایسا سوچتا ہے نہیں سوچتا ہے دعوت دیا بندہ ریڈی ہو جاتے ہیں بے فکری سے چلے جاتے ہیں یا کسی کی دل میں ایسا آتا ہے کہ نہیں وہ رکھے گا نہیں رکھے گا معلوم نہیں میں یہ ٹیفن لے کے چلے جاؤں گا اس کی بیزت ہی ہے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا سکون سے جائیں گے کتنا بھی غریب بندہ ہوں تو اور جو جا رہا ہے وہ بڑے ہی ایک منان کے ساتھ سکون کے ساتھ تیار ہو کے سکون سے مائن فری چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دعوت دے رہے کوئی حاجت رہا نہیں ہے میں حاجت رہا ہوں لیکن ہم پور رہے کہ یہ نہیں ہم حاجت رہا اللہ آسانی دیں مخابلے میں آگے برابر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلیمہ دے کے بھیجا جتنے بھی نبی آئے سب کلیمہ لکھا ہے کلیمی کی دعوت دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کلیمی کی دعوت دیا نماز کی کوئی پہلے دعوت نہیں دیا دیکھیں کلیمے کی ہی دعوت دیا لا الہہ ایداللہ محمد رسول اللہ کلیمے کی دعوت دیا دعوت کو جو خبول کیا وہی انسان کامیاب ہے وہی کامیاب ہے دنیا میں اور وہی کامیاب ہے خبر میں اور وہی کامیاب آخرت میں میزان پر کامیابی ہوگی لا الہ حضی اللہ حمد رسل اسی شخص کی خبر میں کامیابی ہوگی لا الہ حضی اللہ حمد رسل اللہ دنیا میں کامیابی ہوگی یہی کلمہ سے لا الہ حضی اللہ محمد رسل اللہ یہ کلمہ ہے دعوت ہے دعوت کو سمجھنا ہے دیکھیں ہم بورا فکر کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں ہمارا معاصبہ کریں اللہ تعالی جو دین لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں آپ نے جو دین لے کے آئے ہیں اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں یا کسی اور کی دین پر چل رہے ہیں کسی اور کے یعنی کسی اور بولا تو بتا دیے چل دیے وہ ایسا نہیں ہے دل میں آپ کے کیا ہے دل میں اگر یہ خوف ہے کہ یہ بندہ میری help کر آپ انہیں چلے جائیں گا تو کیسا ہوگا تو ہم شیف میں وہ پلاؤں گے میرا حاج اطروا اللہ ہے اللہ ہی میرا معبود ہے یہ بی فکری ہونے چاہیے کام کرنا ہے کام کر کے چھوڑنا ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنا گیا وہ حاج اطروا ہے جو مہمان بن کر گیا اس کو کچھ ٹینشن ہوئی بڑے بی فکری سے چلے گیا جانا تو پڑا اس کو حکمت مدد مہنت کر کے گیا بیٹھ کے دعوت میں چلے آؤں گا تو نہیں جاتا ہوں تو ویسے ہی ہم کو کام کرنا ہے کام کریں گے باقی کے جو بھی اسباب ہے اللہ تعالیٰ بنائے گا اس کے اوپر ہم کو بھروسہ رکھنا ہے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجتیں ہماری پوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اللہ کے سباب کوئی معبود نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے یہ کلمہ دعوتی کلمہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہم کو سیکھنا ہے اور بات تو توڑے میں مقتصر سی رکھ رہا ہوں پوچھش کر رہا ہوں کن آگے بھی بہت الحمدللہ بہت اچھی باتیں ہیں بیان سنیں آن لین رکارڈڈ ہے جفتو جو کرے دل میں جفتو جو پیدا ہونی چاہیے کہ دعواتی کلمہ کیوں کہتے ہیں جب سیکھیں گے ہم کوشش کریں گے تب ہی ہماری کامیابی حاصل ہوگی تب تک کامیابی حاصل نہیں ہوگی سب چیز میں ہم کوشش کر لیتے ہیں کدھر بھی ترینے تو یہاں پر ہے چارجہ سے دوبے جانا وہ تو چلیتے ہیں نوکری گل دلی جا رہے ہیں ایک بار ہاتھ میں آگئے تو ہماری ساتھ سے ہم سوچے کتی دور پایا کتی دور جا کے آیا اب بہت بلانے تو چھوٹی بھی رہے تو چلیتے ہیں چلیتے ہیں اب اللہ کے دور خواب سے آئے کبھی اللہ کی محبت میں آئے نبی کریم سلسل کی محبت میں آئے یہ سوچے وہ جا کر آکے یہ نہیں افسوس کرتے ہیں رہے کہ کو کیا کی میں کیوں کیا کی ہمارے کہ کو تا پیسے دے رہا ہوں نے نوکری یہ تھا تو وہ بھنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وہاں پر نگاہ بس بدل نہیں ہے دل میں اپنے جو ہے نا بس نگاہ بدل نہیں ہے جب نگاہ ہماری یہ بدل جائے گی بس مولا پر رہے گی نا تو ہمارا کام بن جائے گی انشاءاللہ دنیا بھی ہم کامیہ ہوئے گئے خبر بھی کامیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبر کی منزی میں کامیہ ہوئے آخرت کے تمام منزلیں میں کامیہ ہوئے تو یہ ہم نظر بدلیں یہ کب ہوگا یہ دعوت خبول کریں گے نا کب ہوگا دعوت خبول کریں گے پھر اٹین کا کرنا ہے وہ اولی اللہ کی میری میں وہاں ہی پر ہوتی ہے کہیں پر آپ جائیں گے اب ایڈریز ایک دیتی ہے دعوت کا دوسری لوکیشن میں چلے گے بولیتا ہے وہاں اس کی دعوت میں آگے بلدی اب پھر رونگ سیٹ والے بھی بولے تو وہ کسی کے غیر اس کی دعوت میں چلے جائیں گے پھر بولیں گے یہ نہیں کھانا تھا وہ کھا لیا وہ حرام تھا یہ تھا دنیا ابھی آئے تو وہ ہکم سے کر رہے نا اور دوسرے چیزوں میں کر رہے ہیں دنیا ہی کاموں میں اچھے اشاری کر رہے ہیں دین کی کاموں میں نہیں کر رہے ہیں تو یہ کب آئے گا دعوت خبول کرنے کے بعد میں پھر اولی اللہ کی محفیل میں پرٹین کریں گے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وارثی نے جو حقیقی ہے جو سچے ہیں جو بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں ایک ہی مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے پیسہ نہیں پیسہ دیو پیسہ دیو یہ سب غلط باتیں ٹھیک ہے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہونا ہے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دعوت یہ ہے اس کو ہم سے خبول کر لے اور عمل کر کے ہم کامیہ ہو جائیں اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی بیدے بندے معاف فرما دیتے اور کہنے اور سنے سے عمل کے لئے توفیق دے اور آگے تک روشانے توفیق دے واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہم ملائکتو صلی اللہ عن النبی یا ایوہ الذین آمن وصلہ علیہ وسلم بسمیمہ اللہم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم الحمدللہ